لیلت القدر ہے آخری تاقل میں رحمت لو تلو بحر فیضان ہے دھر ہو یا رات ہو آنے زی شان ہے دھر ہو یا رات ہو آنے زی شان ہے میں یہی کہنا چاہے گا کہ ہندوستان کے جتنے بھی سٹوڈانٹس ہیں ان لوگ کے اوپر آج جو اگزام کا یہ کر رہا ہے آج کورونا کے وجہ سے لاکھوں لوگ مر رہے تو یہ ان لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں بچوں کے جان کے ساتھ کیوں گل رہے اور ان کے ماتا پیتا کے ساتھ کیوں گل رہے میں یہی کہنا چاہتا ہے کہ اگزام کینسل کریے اور جتنے بھی فیضیں ماف کریے یہ سب جتنے بھی اگزام سے کینسل ہونے چاہیے جب یہ کورونا کا ماہواری ختم ہوگا اس کے بعد آپ لوگ جو اگزام سے لے وہ لوگ سب کچھ کرو میں کسی کو انکار نہیں کر رہا بچوں کے جان کے ساتھ مت کھلئے بس بچوں کے جان کے ساتھ مت کھلئے بس بچوں کے جان کے ساتھ کیوں گل رہا ہے ہم لوگوں نے یہاں پر اپنے پریاسوں سے کچھ اکسیجن کے سیلنڈر اکٹھا کیے تھے اور وہ اکسیجن کے سیلنڈروں سے ہم لوگ جن لوگوں کو اکسیجن کی ضرورت ہے ان کو اکسیجن دے رہے تھے فری آف کاس بینہ کسی پیسے کے لیکن اسے جے کہ ایس ڈی صاحب راجی رنجنجی نے آ کر کے ہمارے اکسیجن کے پندرہ سیلنڈروں کو جبت کر لیا ہے یہ لوگ مانتے ہیں اس بات کو کہ آپ لوگ سماج کی سیوہ کر رہے ہو یہ لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ آپ لوگ کو اسی بات کی کالا بجاری نہیں کر رہے ہو لیکن باوجود اس کے بھی یہ سبھی پولیس افسران اور ایس ڈی ام صاحب کی آدیش کے مطابق یہ ہمارے سبھی سیلنڈروں کو یہاں سے لے جا رہے ہیں میں آپ لوگوں سے پراتنہ کرتا ہوں کہ کرپیا اس ویڈیو کو جاتے سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کی نگاہ میں یہ بات آئے کہ بھئیہ کسی کی مدد کرنے کی ضرورت نہیں ہے لوگوں کو مرنے دیجئے بلکل میری بات کو دھیان سے سن لیجئے اگر آپ کسی کی مدد کریں گے تو آپ کو پرشاشن پریشان کرے گا آپ لوگوں سے میری یہی پراتنہ ہے کہ اس ویڈیو کو پلیس جتنا ہو سکے تو سرکولیٹ کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ دلی کے اندر مدد کرنے کا کیا حشر ہے ویکسین کے کتنے ڈوز ہوں گے اور کتنے دنوں کے انتر پر انہیل لے نہ ہوگا دونوں ویکسین کے دو دو ڈوزز دیے جائیں گے کووی شیل کے پہلے اور دوسرے ڈوز کے بیچ چار سے آٹھ ہفتوں کا تو وہیں کوویکسین کے دونوں ڈوزز کے بیچ چار سے چھ ہفتوں کا فاصلہ رہے گا کیا دونوں ڈوزز کے لیے الگ الگ ریجسٹریشن کرانا پڑے گا نہیں دونوں ڈوزز کے لیے ایک بار ہی ریجسٹریشن کرانا ہوگا کوویکسین اور کوویکسین میں بہتر ویکسین کونسی ہے ٹلینیکل ٹرائلز میں دونوں ہی ویکسین وائرس کو روکنے میں کارگر پائی گئی ہیں اس لیے دونوں ہی ویکسین بہتر ہیں کیا میں دونوں ویکسین میں سے کوئی بھی ویکسین کبھی بھی لگوا سکتا ہوں اپنے مند سے نہیں یہ اس پر نربھر کرتا ہے کہ آپ جس ویکسینیشن سینٹر پر جائیں گے مجھے پہلے کارونا ہوا تھا اب میں بلکل پوری طریقے سے ٹھیک ہوں کیا ابھی بھی کچھ کو ویکسین کی ضرورت ہے بلکل کارونا کے کئی ماملے ری انفیکشن کے ہیں اس لیے آپ ریکوور ہو گئے ہوں تب بھی ویکسین لگوائیں کینے ہی ویکسین نہیں لگوانی چاہیے پرگننٹ مہلائیں ستنپان کرا رہی مہلائیں کارونا مریض یا کسی بھی گم بھیر بیماری سے پیڑ دویکتی ویکسین نہ لگوائیں میں نے پہلا ڈوز کو ویکسین کا لگوائیا دوسرا کو بھی شیلٹ کا لگوائے سکتا ہوں بلکل نہیں آپ پہلا ڈوز جس بھی ویکسین کا لگوائے ہیں دوسرا ڈوز بھی اسی ویکسین کا لگوائیں کیا ویکسین لگوانے کے بعد بھی ماسک لگانا پڑے گا بلکل ویکسین لگوانے کے بعد بھی پہلے کی طرح ہی ساوڑھانی برتنا ضروری ہے شریر میں انٹی بوڈی بننا کب شروع ہوگی ویکسین کے دونوں ڈوزز لینے کے دو سے تین ہفتوں کے بھیتر شریر میں انٹی بوڈیز بننا شروع ہو جاتی ہیں جس جگہ ویکسین لگائی گئی وہاں ہلکا درد سردرد بخار چڑچڑاپن چکر آنا جیسے لکشن دیکھ سکتے ہیں ایسا ہونے پر ڈاکٹر کی سلاح سے دوا لے سکتے ہیں کیا ویکسین لگانے کے بعد بھی کورونا ہو سکتا ہے ویکسین کورونا سے بچاو کی سو فیصدی گارنٹی نہیں دیتی ہے لیکن کورونا سے لڑنے میں آپ کی شکتی ضرور بڑھا دیتی ہے ویکسین سے پیریٹ پر کوئی اثر تو نہیں پڑے گا نہیں پیریٹز ایک پوری درہ سے نیچرل پرکریہ ہے ویکسین کا اس سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے ویکسین کی قیمت کتنی ہے ترکاری ویکسینیشن سینٹر میں دونوں ہی ویکسینز مفت میں لگائی جا رہی ہیں پرائیویٹ ایسپتالوں میں آپ کو ویکسین کے ایک ڈوز کے لیے ڈھائی سو روپے دینے ہوں گے تو امید ہے ویکسینیشن کو لے کر سبھی سوالوں کے جواب آپ کو مل گئے ہوں گے تو جل سے جلد ویکسین لگوائیں اور کورونا کو ہرائیں خدا کی حضور مزارش عجب ہے دین کے احکام عربی میں بھیجے عجب ہے دین کے احکام عربی میں بھیجے کہ جیسے دین فقط عربی لوگوں کے لیے ہو میرے یا دین تیرے فیصلوں پہ شکوا نہیں میرے یا دین تیرے فیصلوں پہ شکوا نہیں مگر یہ دکھ ہے تیرا بندہ مشکلوں میں ہے میں کش مکش میں ہوں کس کس کا اعتبار کروں تیرے صحیفوں کی بے میل ترجمے ہوئے ہیں میں عربی سیکھ رہا ہوں کہ تیری مان سکوں میں عربی سیکھ رہا ہوں کہ تیری مان سکوں پر اس میں وقت لگے گا سو مجھ کو محلت دے میں تیری بات کو جب تک سمجھ نہیں پاتا تو میرا کوئی گناہ و ثواب مد لکھنا لیلت القدر ہے آخری تاق میں لیلت القدر ہے آخری تاق میں رحمتیں لوٹ لو بحر فیضان ہے دن ہو یا رات ہو ماں ہے زی شان ہے دن ہو یا رات ہو ماں ہے زی شان ہے موسیقی 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 موسیقی